سلام علیکم تمام جتنا بھی میڈیا ہے پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ یونرلٹ فاؤنڈیشنز جتنی ہیں پاکستان میں انصاف کی اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنے والے جتنے بھی فرد اور ادارے ہیں سب کو بہت بہت سلام اور دعایں میں اس وقت موجود ہوں سندھ ہائی کوٹ میں جہاں پر آج سیریل نمبر ون پہ جو ہے وہ کیس تھا بیس کروڑ بھتے کی جھوٹی ایف آئی آر کا جو ہم نے چیلنج کیا تھا سندھ ہائی کوٹ میں تو اس میں جو آلہ پولیس افسران آج پیش ہوئے انہوں نے عدالت کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ سرمت صدیقی گینگ چلا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے جبکہ سرمت صدیقی میں نے عدالت کو بتایا کہ میرے اکسٹھ ہزار فالوورز ہیں اور میں ایک جماعت کا سربراہ ہوں پریزیڈنٹ ہوں اور الحمدللہ ٹیکس پیر بزنسمن ہوں تمام ٹیکس کے ثبوت جو ہے وہ کوٹ میں پریزنٹ کی ہے اس کے علاوہ ایک یو ایس بی جو ہے جس کے اندر تمام جو ہے وہ میرے پاس پروفز ہیں کہ کس طرح سے پولیس نے میرے آفس کے اوپر آ کر جو ہے وہ چڑھائی کی اور میرے سطاف کو ضدو کوٹ کیا یہ بڑی کانفیڈنچل تھی اور یہ بہت مشکل سے کوٹ میں لے کر آیا تھا اس یو ایس بی میں تمام ویڈیو پروفز ہیں کہ کس طرح پولیس نے لازہ کے اوپر قبضہ کیا اور کس طرح دیگر پروپٹیز کے اوپر میری قبضہ کیا اور کون کون سے اہلکارت ہے ان کی نشاندہ ہی کی گئی ہے اس کے لئے پچیس فروری کی ڈیٹ ہوئی ہے اور اس میں یو ایس بی ریکارڈ کے ساتھ جو ہے وہ سب جمع ہوگی اور پولیس نے ایک بار پھر جو ہے وہ ایک بانڈی کوشش کی ہے کہ وہ پچیس جھوٹی ایف آئی آروں کا پلندہ علاقے جو ہے وہ عدالت میں سبمنٹ کی ہے کہ ان پر اتنی ایف آئی آرز ہیں جبکہ معزوز عدالت کا یہ سوال تھا کہ تاریخ روپ جیسے کاسمو پولیٹن میٹرو پولیٹن ایریا میں جو ہے یہ اس طرح کیسے کوئی گینگ بینگ کام کر سکتا ہے تو بھارال بات یہ ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ تمام میڈیا کو اور تمام جو ہے وہ اپنے فالوورز کو ورکرز کو اور عام عوام کو یہ بتا دوں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ سنٹوڈین چارج راجہ عمر خطاب کے کالے کارناموں کا پردہ فاش ہو چکا ہے اس کا مجھ پر بنایا جھوٹا ایرپورٹ کس ختم ہو گیا ہے تو اس کے ختم ہونے کے بعد بلیک میلنگ کے لیے اور مجھے کامپرومائز پر بٹھانے کے لیے مستقل پہ در پہ جھوٹی ایف آئی آرز جو ہے وہ درج کی جاری ہیں آج جو میرا مقالمہ ہوا اعلیٰ پولیس افسران سے سندھ آئی کوٹ کے باہر میں نے بھی ان کو یہ بولا کہ آپ لوگ میری ایف آئی آرز کاٹتے ہیں لیکن میں عدالتوں کا سامنا کروں گا میں کوئی اس طرح کا کرمنل نہیں ہوں جس کا آپ سے جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے تھانوں کے اندر اور آپ ایف آئی آرز کاٹ کے بندل آف ایف آئی آرز میں بندوں کو جیل بھیج دیتے ہیں میں انشاءاللہ کوٹ میں آکے سامنا بھی کروں گا میڈیا کا بھی عدالت کا بھی اور اپنا موقف پیش کرتا رہوں گا اور دوسری بات یہ کہ راج عمر خطاب جو ہے وہ اتنا بیچین اس لیے ہوا ہوئے مجھ پر پیہ درپے مقدمات بنانے کے لیے کہ یہ جو ایک حقیقت ہے کہ راج عمر خطاب افواج پاکستان کے نام پر بندے اغوا کر کر صدر تھانے کے اندر جہاں اس کا گھر ہے اپنا وہاں ایک کمپاؤنڈ اس نے بنایا ہوا ہے اور اس کمپاؤنڈ سے بقاعدہ صدر تھانے کی مسجد صاف نظر آتی ہے وہاں یہ مغمیوں کو رکھتا ہے کراچی کے تاجروں کو بزنس منس کو بیڈرز کو اغوا کر کے اور اس کا سالہ ناصر روز تاوان وصول کرتا ہے راج عمر خطاب جو اغوا کر کے بندوں کو لاتا ہے ان کی آگے شو کرتا ہے اپنے آپ کو کرنل پاکستان آرمی جا یونس پولیس کانسکیبل سلیم اختر سلیم مغل سناللہ چیما یہ اس کے حلکار ہیں جو ان مغمیوں پر تشدد کرتے ہیں اور جب راج عمر خطاب آتا ہے دسمس پولیس آفیسر ہے ایس ایو کا سپیشل انویسکیشن یونٹ کا دسمس ای ایس ای ہے وہ میجر بن کر جو ہے وہ بندوں سے جو ہے ان کے بینک اکاؤنٹس اور پروپرٹی فائلز اور یہ ساری تفصیلات کرتا ہے یہ اہم حقائق جو ہے وہ موزنز عدالتوں کو میڈیا کو اور ہیومن رائٹس فانڈیشنز کو بتانے پر راج عمر خطاب آگ بگولہ ہو چکا ہے اس کی ظلم کی سلطنت اس کا ہوا برہ تاوان کا پروپر منظم دھندہ بند ہو چکا ہے یہ جتنی بکس چلاتا تھا کراچی میں جتنے بکیس سے پیسے لیتا تھا وہ سب اس کا جو ہے وہ گھنانا کھیل بند ہو چکا ہے تو اب وہ جو ہے جو ایک انسپیکٹر ہے وہ تنخوا اس کی اگر سروس کے حساب سے بھی دیکھا جائے لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن سولہ عرب روپے کے اس کے احساسے ہیں تو کراچی پولیس بجائے اس کی تحقیقات کرنے کے اپنے انسپیکٹر کی اور اس کا کیس نیپ کو ریفر کرنے کے کہ ایک لاکھ روپے جو ہے وہ تنخواہ والا بندہ سولہ عرب روپے کیسے حساسے رکھتا ہے سولہ عرب روپے کے ہر شادی ہال اس کا ہے بڑا کراچی کا ہر بڑے ریزیڈنچل کمپلیکس میں اس کی پارٹنرشپ ہے تو بات یہ ہے کہ جو ہے اس نے یہ کیسز بنوا تو دی ہیں لیکن اب گلے کی ہڈی بن گئے ثابت نہیں ہو رہے ہیں آج ڈی آئی جی ایسٹ صاحب کو بلائے گیا تھا سندھائی کوٹ وہ کرونا میں مبتلا ہو گئے ساتھ تاریخ کو ایس ایس پی ایسٹ کو بلائے گیا تھا ایٹی سی کوٹ میں ان کو تیز بخار ہو گیا میرے خال سے ساری بیماریاں کراچی پولیس کو ایک ساتھ ہی لگ گئی ہیں اب آ کے سامنا کریں میری یہ گزارش ہے کہ جب کیس بناتے ہیں تو پھر آ کے سامنا بھی کریں عدالتوں کا اس طرح مو چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا مجھ پہ آپ نے پچھے سی فائی آرز کٹی ہیں میں کھڑا ہوں سامنا کرنے کے عدالتوں کا آپ بھی تھوڑی عمت پکڑیں اور سامنا کریں جزاک اللہ پاکستان زندہ بات پاک پاکستان زندہ بات ایک اہم بات جو آپ لوگ کو بتانا چاہوں یہ کجی بھی کرنے لیکن افواج پاکستان کے مقدس نام پہ ان جوانوں کو جو اپنی خون جوان لینے والی سردی میں اپنے خون کی قربانیاں دے کر جو ہے وہ سردوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے نام پہ راج عمر خطاب کو اغمہ برہت آوان کا ملظم دھندانی چلانے دیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات